چننے ایکسپریس مووی میں قریب چالیس سال کے ہو چکے راہول یعنی سہرکھان کی اب تک سادھی نہیں ہوئی ہے ویسے راہول کے سادھی نہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ اس کا اس کے دادا لیک ٹنڈن اور دادی کامنی کوسل کے ساتھ پیار ہے جب راہول آٹھ سال کا تھا تب اس کے ماتا پتا کی مردی ہو گئی تھی بچپن سے ہی راہول نے خود کو دادا دادی کے ساتھ پایا اچانک ایک دن دادا کی مردی ہو جاتی ہے دادا کی آخری خواہش تھی کہ ان کی استیوں کو رامے سرم میں جا کر پروہیت کیا جائے راہول اپنے دادا کی اسی آخری چھوکو پورا کرنے کے لیے مومبئی سے ٹرین پر چننے کے لیے نکلتا ہے چننے جانے والی ٹرین میں راہول کی ملاقات مینا اور مینامہ یعنی دیب کا پادکون سے ہوتی ہے اسی ٹرین سے مینامہ اپنے گاؤں کم بن جا رہی ہے لیکن راہول کو پتا نہیں ہے کہ مینامہ کو اس کے گاؤں چبرن لے جا جا رہا ہے اسے سفر کے دوران حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ نا چاہ کر بھی راہول کو مینامہ کے ساتھ اس کے گاؤں جانا پڑتا ہے گاؤں میں مینامہ کے پتا درگیسورا اجہانگو سندرم یعنی ستھراج کا تبدبا ہے پورا گاؤں ان کے ایک سارے پر مرنے مارنے کو تیار رہتا ہے بن ماں کی مینامہ اپنے پتا کی کمجوری ہے درگیسورا اپنے پاس کے گاؤں میں رہنے والے تنگا بللے یعنی نکتنگ دھیر کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کروانا چاہتا ہے اسے بیچ راہول اور مینامہ ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں لیکن ان دونوں کے ریترواز کلچر اور بھانسا سب کچھ الگ ہے اس کے باوجود دونوں ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں سہرک خان نے پہلی بار اس فلم میں ایسے کئی ایکسنسین کیے جن سے آج تقویہ بچتے رہے ہیں راہول کا کردار سہرک کتنی بار نبھا چکے ہیں یا تو ساید وہ ابھی نہیں جانتے راہول میں دلوالے دولینیاں لے جائیں گے کہ راج کی جھلک نجر آتی ہے وہی انٹرول سے پہلے سہرک نے اپنے کردار کے ساتھ نیاں نہیں کر پائے دیبکا نے بہترین طریقے سے کردار نبھایا ہے بیسک اس فلم کو ریلیس سے پہلے پرموشن کے دوران ریسٹی کا اسٹائل کہا جا رہا تھا لیکن اس بار ان کا اسٹائل پچھلی فلموں سے کافی کمجور ہے اگر ایکسنسین اور گجب لوکیشن کو نظر انداز کر دیا جائے تو اسکرپٹ میں ان کی اس بار پکڑ کمجور ہے کہانی کے ربطار ان کی پچھلی فلموں جیسی نہیں ہے کسمیر میں تو کنیا کماری گانے کا پھلوانکن دیکھنے لائق ہے اس گانے پر نرماتا نے جتنا پیسہ کھرچ کیا ہے اتنے میں سیمیت بٹھت کی کوئی فلم بن جاتی وہی فلم کے دوسرے گانوں میں ٹپکل ساؤٹ ٹچ ہونے کی وجہ سے کوئی گانا ایسا نہیں ہے جب مووی حال سے باہر آنے کے بعد جبابر رہے بسال سکھر کی جوڑی کا میرے